دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک شاندار کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات نے کچل کر رکھ دیا ممبئی انڈیا کا کھیما ادتو خوشی سے جھوموٹی ہاردک کی پتنی نتاشا وہیں انوشکا کے ساتھ رتک اور دیویشا نے ممبئی کی قراری ہار کے بعد روہیت کو فٹکار لگاتے ہوئے کچھ ایسے بیان جاری کیا ہے سننے کے بعد تو آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا تو آگر کیسے میدان کے باہر کھلاڑیوں کی پتنیوں کے بیچ چھڑی ہے زبانی جب ان سبھی کے یادگار بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے بہترین کھلاڑی اور کپتان ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں اپنے ہوم گراؤن پر ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات نے آئی پیر کنگ مومبئ انڈینز کے پر کھچے اڑاتے ہوئے اتحاس رچ دیا اور ایسا چمتکار کیا جس کے امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی دونوں کے بیچ زبردست گھماسان ہونا تھا لیکن یہاں تو ایک طرف راج کرتے ہوئے گجرات نے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں درش کروا دیا جہاں روحیت نے ٹوس جیتا تھا انہوں نے گجرات کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا تھا لیکن یہ فیصلہ انہیں اتنا بھاری پڑے گا اس کی امید انہوں نے کبھی نہیں کی تھی جیہاں دوستوں اس ملے موقع کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں شبھومن گل نے ایک اور طوفانی ارد شطہ کے باری کھیلی تو انت میں بلے بازی کرنے اترے ڈیویڈ ملر کے ساتھ ابھی نیو منوہر نے اپنے بلے سے تباہی مچاتے ہوئے سیدھا چوکے چھکوں کی بادش کر دی اور اپنی ٹیم کو 20 اووروں میں 207 رہوں کے اتحاسے کے سکور تک پہنچا دیا اتنا بڑا لکشے دیکھ کر تو بڑی سے بڑی ٹیموں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے اور کچھ ایسا ہی حال ممبئی کا بھی ہوا دوستوں جہاں روحیت ایشان اپنی ٹیم کو طوفانی شروعات دلانے میں ناکامیاب رہے تو وہیں ٹیم ڈیویڈ سورکمار یادب اور کیمران گرین جیسے ستاروں سے سجا ممبئی کا بلے بازی کرنے کی کوشش کی اور طوفانی بلے بازی کرتے ہوئے اچھی پاری کھیلی لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا اور انت میں ممبئی انڈینز کو پچپن رنوں سے ایک شرمنہ کھار نصیب ہوئی تو وہیں گجرات کے شاندار پردرشن پر اب نتاشا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے انہوں نے میچ ختم ہونے کے بعد بتایا کہ وہ گجرات تو کیول شروعات ہیں آئی پیل ٹروفی ہمارا انتظار کر رہی ہے فیل پلیٹ ٹیم مجھے اور آپ کے کروڑوں فینس کو ایسے پردرشن کی امید تھی اس شاندار جیت کے لئے بہت بہت بدھائی ہاردک سے لے کر سب ہی کھلاڑی شاندار رہے ہیں آپ سب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ہمیں آپ پر گرب ہے تو دوستو شرمناک ہار کے بعد روہیت شرمہ جم کر ٹروڑ ہو رہے ہیں جن کا بچاف کرتے ہوئے ان کی پتنی رتی کا سامنے آئی اور میچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کھیل ایسا ہی ہے جہاں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن ایک ہار ممبئی انڈینز کا نام بدل نہیں سکتی ہے ہم چیمپین ٹیم ہیں اور ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں ہم بہت جلدی واپسی کریں گے کپتان روہیت پر مجھے اور ان کے کروڑوں فینس کو بھروسہ ہے روہیت ہماری واپسی کروائیں گے اور ایک بار پھر ہمیں آئی پیل کا چیمپین بنائیں گے تو دوستو انوشکا شرمہ نے تو ممبئی کی ہار کے بعد کچھ الگی رنگ میں نظر آئیں جنہوں نے روہیت کی کپتانی پر یہ سوال اٹھا دیا جیہاں انوشکا نے میچ کے بعد کہا ہے کہ آج کی ممبئی کو دیکھ کر لگا ہی نہیں کہ یہ پانچ بار کی چیمپین ٹیم ہو سکتی ہے روہیت نے انہیں اتنی بار چیمپین بنایا ہو لیکن اب تو نہ ہی روہیت کے بلے میں وہ دھار بچی ہے اور نہ ہی ان کی کپتانی میں مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ سوال بھی زیادہ دور نہیں ہے جب روہیت کو کپتانی چھوڑ کر سنیاز لینا پڑ جائے گا جیہاں دوستو انوشکا کے اس بیان نے تو ہر طرف بوال بچا دیا ہے لیکن اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے سوریا کی پتنی دیوشا بھی سامنے آئی انہوں نے کہا ہے کہ نراش ہم سب ہیں ہارنا کسی کو بھی پسند نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ تو چلتے رہتا ہے ہم نے لگاتار پچھلے تین میچ جیتے ہیں اور ایسے میں یدی ہم ایک میں ہار جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چروعات آپ کی کیسی ہوتی ہے یہ مہتوپون نہیں بلکہ آپ ختم کیسے کرتے ہیں یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہم آئی پیل دوہزار تیس چیمپئن بن کر ختم کریں گے ہمیں اس پر پورا بھروس ہے تو دوستوں سبھی کی باتیں سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ گجرات اور ممبئی میں سے کون سی ٹیم آئی پیل فائنل میں کالیفائی کر پائے گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا